سلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا حسلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو آج کی اس ٹاپک میں ہم سیٹی آزنگ کھاریاں کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو اس کے لیٹس جو ریٹس پرائسز چال رہی ہیں اس کے لیٹیڈ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی انسٹالمنٹ کب تک آپ اس کو پے کرنا ہے کب اس کی انسٹالمنٹ ہی ہو ہو رہی ہے تو ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو کلک کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے تو چلیے ویڈیو آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انسٹالمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سیٹی آزنگ کھاریاں کی انسٹالمنٹ کب تک دیو ہو رہی ہے تو آج میں گیا تھا مین آفیس اندر تو مرکٹنگ ٹیم کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی ہے اس کے ریلیٹڈ کے سیٹی آزنگ کھاریاں کی انسٹالمنٹ کب تک دیو ہو رہی ہے کلائنٹ کب تک اس کو پے کر سکتے ہیں تو انہوں نے مجھے آنسر دیا ہے کہ سلمان بھائی جنوری میں یہ جو انسٹالمنٹ ہے سیٹی آزنگ کھاریاں کی وہ ڈیو ہو رہی ہے جنوری میں اس کی انسٹالمنٹ جو انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ کوارٹر لی ہے تو میری یہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ کیا ہائٹ پارک کی طرح ادھر بھی کوئی پلین ایسا آئے گا کہ دو انسٹالمنٹ پر کر کے آپ اپنا میپ کے اوپر نمبر لگوا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اس دفعہ مشکل ہے پولیسی آئے کیونکہ ابھی پری لانچنگ پر چل رہا ہے انسٹالمنٹ آئے گی یہ آپ کمپنی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہائٹ پارک والا سین کرتے ہیں یا اس کو سیپرٹ لے کے چلتے ہیں میرے اندازے کے مطابق آپ کی فرس انسٹالمنٹ ڈیو ہوگی میک نہیں آئے گا بس کام چلے گا اس کا کام جونسا ہے ایک دو ویکس میں سٹارٹ ہو جائے گا اب کائدہ طور پر فل سوئنگ کے ساتھ ابھی جونسا ہے کام بالکل سلو ہے تو اب بات کرتے ہیں پرائسیز کی پرائسیز پہلے پہلے تو تھی آج سے تین چار دن پہلے بہت زیادہ ڈاؤن چلے گی تھی ٹھیک ہے اب جو ہے پرائسیز کافی اوپر آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اپنے لیول کی طرف جا رہی ہیں پرائسیز کافی اچھی پرائسیز اگریسی پرائسیز ہو رہی ہیں اب اس کی تو اگر اس کا کام یہاں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ریٹس جو سے اون کے اوپر جائیں گے لیول سے بھی آپ چلے جائیں گے تو ابھی تو جو آیا آپ کو دسکاؤن کے اوپر تھوڑے دسکاؤن کے اوپر فائلز مل جاتی ہیں ابھی بھی ٹائم ہے بھائن کا اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بھائے کر لیتے ہیں تو آپ کو ان فیوچر اچھا بینیفٹ ہوگا تو آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر کافی فروڈ چل رہا ہے اب جس کسی سے بھی جس ڈیلر سے بھی آپ فائل لیں سب سے پہلے اس کو کے مہرسات اندر جا کے مین آفیس جا کے اس فائل کو ویریفائی کروائے آج بھی ہم نے ایک فائل سیل آؤٹ کی ہے اپنے سیل کور کی کلائنٹ کو دی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اندر جا کے ویریفائی کروایا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے اس کو پیمنٹ کر کے سبمیشن کروا کے فائل اپنے نام ہم نے اس کا پیمنٹ کروائے لیا ہے تو یہ طریقہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کسی سے فائل لیتے ہیں تو اس کی جو سا ہے پہلے اس کو ویریفائی کروا لیں بے شک آپ اپن فائل لے رہے ہیں یا ویڈ کروانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اس کو ویریفائی کروایں پھر فائل جو سی ہے آپ اسے لے تو یہ تھی آج کی لیٹس نیو سٹی آزنگ کھانے کے ریلیٹڈ تو آپ کی کسی قسم کی کیوڈی سٹی آزنگ کھانے کے ریلیٹڈ یا میڈ ٹاؤن جی لیٹڈ تو آپ میرے سال رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے بھی نیٹیل دیو ہی ہے آپ کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ